ہسکیل چوتھا باب اور اے آدمزاد، تو ایک خوپرا لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر ہاں یروشلم ہی کی تصویر کھینچ اور اس کا محاصرہ کر اور اس کے مقابل برج بنا اور اس کے سامنے دم دمہ باندھ اور اس کے گرد خیہ میں کھڑے کر اور اس کی چاروں طرف منجنکیں لگا پھر تو لوہے کا ایک توا لے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کہ وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے اور تو اپنا موں اس کے مقابل کر اور وہ محاصرہ کی حالت میں ہو اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے پھر تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہے اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو تین سو نوے دن ہیں تجھ پر رکھا ہے سو تُو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا اور جب تُو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ رہے اور چالیس دن تک بنی یہودہ کے بد کرداری کو برداشت کر میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مکرر کیا ہے پھر تُو یروشلم کے محاصرہ کی طرف مو کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تُو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے اور تُو اپنے لیے گے ہوں اور جو اور باکلا اور مسور اور چینہ اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تُو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا تُو تین سو نوے دن تک ان کو کھانا اور تیرا کھانا وزن کر کے بیس مسکال روزانہ ہوگا جو تُو کھائے گا تُو گاہے گاہے کھانا تُو پانی بھی ناپ کر ایک ہین کا چھٹا حصہ پیے گا تُو گاہے گاہے پینا اور تُو جوہ کے پھلکے کھانا اور تُو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا اور خداون نے فرمایا کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی اور حرام گوشت میرے موں میں کبھی نہیں گیا تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دیتا ہوں سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد دیکھ میں یروشلم میں روٹی کا آسا توڑ ڈالوں گا اور وہ روٹی تول کر فکرمندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پییں گے تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسیما ہوں اور اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوں